بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کل صبح پنجاب کے ایک زلہ ہے دس کا وہاں پر ایک تاریخی الیکشن ہونے جا رہا ہے قومی اسمبلی کی یہ سیٹ ہے یہ سیٹ خالی ہو گئی تھی یہاں پر نون لیگ کے جو ایک ایمینے تھے ان کا انتقال ہوا سید افتخار الحسن شاہ صاحب جس کی وجہ سے سیٹ خالی ہوئی ہے اور جو سیٹ خالی ہوتی وہاں پر دوبارہ الیکشن کیے جاتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے یہاں پر الیکشن ہوا پھر وہ الیکشن متنازہ ہوا یہ معاملہ الیکشن کمیشن میں گیا دھند والا کچھ معاملہ آئے پریس ڈائڈنگ آفیسر جتنے ہیں وہ غائب ہو گئے تھے اور اس کے علاوہ پالنگ سٹیشن کے اندر جو عملہ تھا وہ غائب ہو گیا تھا بہت بڑا معاملہ بن گیا تھا بہرحال الیکشن کمیشن نے جو اس الیکشن کو ملتوی کر دیا تھا انہوں نے کہا دوبارہ یہاں پر الیکشن ہوگا جس کے بعد تحریک انصاف سپریم کورٹ میں گئی اور سپریم کورٹ میں ایک مرتبہ پھر نظر ثانی کر کے انہوں نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھا اور کل دس اپریل کو یہاں پر اب الیکشن ہوگا الیکشن کے اندر اب کیا کچھ ہوگا پہلے تو یہ سیکیورٹی کے حوالے سے یہاں پر بہت سخت اقدامات کیے گئے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس سے پہلے یہ ہے کہ جتنے پریس ڈائڈنگ آفیسرز ہیں ان سے الیکشن کمیشن نے حلف لیا ہے حلف اس بات کے لیے کہ جناب آپ اپنے فرائض سر انجام دیں گے امانداری کے ساتھ اور اس کے علاوہ یہاں پر جو ووٹرز آئیں گے آپ ان کو کبھی گائیڈ نہیں کریں گے ان کو نہیں بتائیں گے کہ آپ نونلی کو ووٹ کریں یا تحریک انصاف کو ووٹ کریں اس سے پہلے میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر تحریک انصاف کے عجد ملحی اور اسی طرح پی ایم ایل این کی سیدہ نوشین افتخار صاحبہ جو افتخار الحسن شاہ صاحب جو انتقال کر گئے ان کی بیٹی ہے وہ یہ دو بڑی جماعتیں ان کے درمیان میں ہی مقابلہ ہونا ہے باقی پیپلز پارٹی یہاں پر تقریباً فارغ ہے اور تحریک لبائک پاکستان جو ہے ان کا ووٹ تیزی کے ساتھ یہاں پر کم ہوا ہے تو ان کے بھی کسی قسم کے کوئی چانسز نہیں البتہ تیسرے نمبر پر جو آنے والی جماعت ہوگی وہ تحریک لبائک ہی ہوگی سیکیورٹی کے حوالے سے یہاں پر تین کیٹیگریز میں پالنگ سٹیشنز کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ایک کیٹیگری میں ستائیس پالنگ سٹیشنز ہے جن کو کہا گیا ہے کہ یہ انتہائی حساس پالنگ سٹیشنز ہوں گے یہاں پر کیمرے نصب کیے جائیں گے اس کے علاوہ یہاں پر سخت سیکیورٹی کے اقدامات کیے جائیں گے کنٹرول رومز ہوں گے پالنگ سٹیشنز انتہائی حساس کرا دیے گئے ہیں چیتر پالنگ سٹیشنز جو ہے ان کو بی کیٹیگری میں رکھا گیا جن کو حساس پالنگ سٹیشنز کرا دیے گئے ہیں وہاں پر بھی سیکیورٹی سٹھائٹ ہوگی وہاں پر رینجرز اور پولیس کے پاس اختیارات ہوں گے اس مطبعہ رینجرز اور پولیس کو زیادہ اختیارات دیے گئے ہیں سی کیٹیگری میں باقی پالنگ سٹیشنز کو رکھا گیا ہے تو یہ تو الیکشن کمیشن کے جو اپنے حلف نامیں ہیں اس کے علاوہ جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں اس پر میں نے بات کی ہے اب بات کرتے ہیں جو دونوں ہمارے یہاں پر مہمبران ہے جو امیدوار ہے یہاں پر اسجد ملحی صاحب جٹ برادری سے تعلق رکھتے ہیں فیملی بزنس فیملی ہے کافی لوگ بزنس مین ہے خود بھی یہ کاروباری شخصیت ہے اور اس کے علاوہ ان کے جو بیورکریٹ ہے فیملی میں بہت زیادہ اسجد ملحی نے دوہزار دو میں سیاست میں قدم رکھا عملی طور پر اور ان کو کاف لیگ کے ٹکٹ پر جو ہے انہوں نے الیکشن جیتا تھا اس علاقے سے دوہزار آٹھ میں دوبارہ کاف لیگ سے ہی یہ الیکشن لڑے ہار گئے تھے دوہزار تیرہ میں بھی کاف لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے اور پھر ہار گئے تھے دوہزار چودہ میں یہ تحریک انصاف میں شامل ہوئے اور دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ان کو شکست ہوئیتی سید افتخار حسن شاہ صاحب سے اس وقت ان کو تقریباً اکسٹھ باسٹھ ہزار ووٹ پڑے تھے ان کے مقابلے میں شاہ صاحب کو اس وقت ایک لاکھ سے زیادہ ووٹ پڑے تھے سیدہ نوشین افتخار صاحبہ جو کہ افتخار حسن شاہ صاحب کی بیٹی ہے ان کے بارے میں اگر بات کرتے تو ایک سید فیملی سے تعلق ہے بینکر ہے پیشے کے اعتبار سے اور اس کے علاوہ ان کے جو شہر تھے سید مرتضی امین شاہ صاحب وہ بھی ایمین اے رہ چکے ہیں اور ایک اور مزے کی بات کہ سن دوہزار آٹھ سے لے کے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن تک یہ والی جو سیٹ ہے اسی فیملی کے پاس رہی ہے اور انیس سو نوے سے لے کے جب پاکستان مسلم لیگ تھی اس کے بعد انیس سو ترانوے میں مسلم لیگ نون بنی تب سے لے کے یعنی نائنٹین نائنٹی سے لے کے دوہزار اٹھارہ تک یہ والی جو سیٹ ہے میاں نواز شریف کی سیٹ رہی ہے نون لیگ کی سیٹ رہی ہے تو اس سے ایک بات تو کلیر ہوتی ہے کہ یہاں پر ان کا انفلوینس زیادہ ہے ان کا ووٹر زیادہ ہے اگر ہم بات کرتے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں تحریک انصاف کے ایک امیدوار تھے پھر وہ نراز ہو گئے تھے ازاد امیدوار کے طور پر سامنے انہوں نے 63 ہزار ووٹ لیے اور اسجد ملحی نے اس وقت 61 ہزار ووٹ لیے تھے اگر یہ دونوں مل جاتے اس وقت تو شاید اس وقت نون لیگ فارغ تھی بارال نون لیگ کو فائدہ ہوا ان کا تحریک انصاف کا ووٹ آپس میں ڈیوائیڈ ہوا تھا وہ والے جو امیدوار ہے جو ازاد امیدوار کے طور پر سامنے آئے تھے اب وہ اسجد ملحی کے ساتھ مل چکے ہیں تو اسجد ملحی کا جو پل رہا ہے وہ تھوڑا سا باری بھی لگ رہا ہے بارال کچھ نہیں کہہ سکتے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دن پہلے جو الیکشن ہوا اس وقت نون لیگ کو 97 ہزار ووٹ پڑے 336 پالن شٹیشن سے ٹوٹل یہاں پر 360 پالن شٹیشن ہے اور اسی طرح پی ٹی آئی کو ادھر پڑے تھے تقریباً 96 یا 95 ہزار ووٹ پڑے تھے پاکستان ٹیپلز پارٹی بلکل فارغ تھی اور اسی طرح باقی جتنی جماعتیں تحریک لبائی بھی میرے خواہد سے چار پانچ ہزار ووٹ پڑے اور اس الیکشن کے اوپر بہت سارے ترازات سب کو تھے لیکن جو اصل گرانڈ پر محنت کی وہ مسلم لیگ نون تھی انہوں نے اس معاملے کو الیکشن کمیشن میں سپریم کورٹ میں چیلنج کیا اور اسی کے بعد یہ ممکن ہو سکا کہ یہاں پر دوبارہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں کل الیکشن ہوگا پورا دن ووٹنگ ہوگی پانچ بجے ووٹنگ کا ٹائم ختم ہو جائے گا اس کے بعد گنتی کا عمل شروع ہو جائے گا دیکھتے ہیں کون جیتا ہے اشجت ملحی یا سیدہ نوشین افتخار صاحبہ آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ جو پچھلا الیکشن ہوا کچھ دن پہلے یہاں پر حالات بہت زیادہ خراب ہوئے تھے دو بھائی سگے بھائی تھے ان کا قتل بھی کیا گیا ایک جوید برس صاحب تھے ابھی تک وہ حراست میں نہیں آسکے پولیس کی ایف آئی آر درج ہوئی اس کے علاوہ خواتین کے پالنگ سٹیشن میں خوف و حراست پھیلایا گیا اور وہاں پر بھی فائرنگ ہوتی رہی شہر بر کے اندر جس طرح گنڈا گردی ہوتی رہی تو لگ نہیں رہا تھا کہ یہ پنجاب کا الیکشن ہے یا ڈسکا کا الیکشن ہے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ یہ اس وقت کا ایم کیم جب الطاف حسین کا ایم کیم ہوا کرتا تھا اس وقت کی کراچی کا کوئی ہلکے کا الیکشن ہو رہا ہے اسی طرح کے کچھ حالات تھے پنجاب گورنمنٹ اس وقت ناکام ہوئی تھی اس وقت ان پر بہت زیادہ تنقید کی گئی تھی ایون کے تحریک انصاف کے اپنے جو کارکون ووٹرز ہیں ان کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں وہ اپنی حکومت پر اپنے وزیرعالہ پر اپنے آئی جی پنجاب پر کھل کر تنقید کر رہے تھے اس بار سٹیٹیجی جو اپنائی گئی ہے سیکیورٹی کے حوالے سے تو وزارت داخلہ کی جانب سے رینجرز اور پولیس کو ایکسٹرا آرڈنری اختیارات دیئے گئے ہیں اور پریزائیڈنگ آفیسر جتنے ہیں ان سے بھی حلف لیا گیا ہے تو ممکن ہے کہ شاید اس بار کوئی اس طرح کا دھاندلی کا ایشو سامنے نہیں آسکے البتہ جو پارٹیاں ہار رہی ہوتی ہے پھر وہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتی کیونکہ پچھلے الیکشن میں میں نے دیکھا خود کہ ایک گاڑی کا شیشہ خود توڑ کر شور مچایا گیا لیکن اس پر کوئی قانونی کاروائی نہیں کی گئے کہ پولیس سٹیشن میں جائیں جناب درخواست سے اپلیکیشن دے ایسا کچھ نہیں کیا گیا کیونکہ سارا اپنا بنایا ہوا ہوتا ہے تو اگر نون لگ ہار رہی ہوتی ہے تو وہ بھی کوئی اس طرح کا ریاکشن دے گی اسی طرح اگر پاکستان تحری کے انصاف ہار رہی ہوگی تو وہ بھی کچھ اس طرح کی گیم کارڈ کھیلنے کی کوشش کریں گے البتہ سیکیورٹی کے حوالے سے اچھے انتظامات ہیں امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس الیکشن میں کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوگا اور ہم سب کی دعایاں ہونی چاہیے کہ الیکشنز تو ہوتے رہتے لیکن ناخوشگوار واقعہ نہ ہو جس طرح دو جوان بھائیوں کا قتل کیا گیا اس طرح کے واقعات نہ ہو کل انشاءاللہ الیکشن ہوگا اس پر بھی ویڈیو بنائیں گے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے کمیونٹری ٹیب میں تو آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ رہنا ہے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتے رہے اس کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات